شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف اپوزیشن کا پنجاب اسیملی کے باہر احتجاج خاردار تارے اور رکاوٹے پھلانگ کر اسیملی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسیملی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آزمائی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز پاجہ ساد رفیق سمیت لیگی ارکان نے اسیملی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا پاجہ امران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریرز پر چڑھ کر نارے بازی امران خان خود کو کھلاری کہتے ہیں یہ کھلاری نہیں اناڑی ہے اس سے قوم کو بچانا ہے امران نیازی کہتے تھے آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں لوں گا خودکشی کر لوں گا ڈالر ریکارڈ مہنگا ہو گیا قوم پر نو سو ارب روپے کا کرزہ رات و رات چڑھ گیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں نیازی صاحب احتساب کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو واجہ ساد رفیق بولے وزیر آزم کھلے آم جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیر سدارت اجلاس میں لیگی عراقین کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو کھیٹ گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسنات کراتے ہیں پنجاب اسمبلی کے سامنے سکیورٹی کے سخت انتظامات مرکزی گیٹ خاردار تارے لگا کر بند رکاویٹیں اور راستہ بند کرنے کا اقدام قابل مضمت ہے ارکان اسمبلی کو روکنا حکومت کی گھبرہت اور غیر جمہوری رویے کا واضح ثبوت ہے کسی بھی منفی صورتحال کے ذمہ دار سپیکر پنجاب اسمبلی ہوں گے ترجمان مون لیگ مریم اورنگ زیب کا بیان قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب شہباز شریف بھی شرکت کر سکیں آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کے ساحبزادے سلمان شہباز نیب آفیس میں پیش نیب ٹیم کی ڈیر گھنٹے تک سلمان شہباز سے اساسوں کے بارے میں پوچھ گئے چیرمن نیب جسٹس ٹوٹائب جعوید اقبال کی زیر سدارت اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس کرپشن کے نو کیسوں کے انکوائری کی منصوری دے دی سابق وفاقی وزیر ساد رفیق اور ریلوے افسران کے خلاف انکوائری کی منصوری سابق بزراء اسحاق دار انوشہ رحمان سلمان رفیق سے بھی تحقیقات کی جائیں گی کار کنگ کمپنی سکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ نمان اور سابق چیف ایکزیکٹیو آفیسر تاثر احمد سمیت پانچ مقدمات کے ریفرنسز دائر کرنے کی بھی منصوری دے دی نائے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آوام بے حال گوشت ڈال سبزی اور ساپ کا تڑکا بھی مہنگا گھی پانچ روپے کی کلو مہنگا ڈال مرگی آتا ہی مہنگا نہیں خاتونے خانہ دیکھا ڈال درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا ڈال سو ستر روپے پر پہنچ گیا ڈال سو ستر روپے کی کلو مہنگا دکانوں پر دو سو تینتیس روپے کیلو میں فیروک انڈے چاوڑیس روپے فی درجن مہنگے ایک درجن انڈے ایک سو چھے روپے کے ہوگا ڈال مرگی آتا ہی مہنگا نہیں خاتونے خانہ کے لیے کپڑوں کے دھولائی بھی مشکل واشنگ پاوڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کیلو تک مہنگے ہونے کا خدشہ ڈالر کی ریس روپے آہلکان اٹر بینک میں ڈالر ایک سو تینتیس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو پینتیس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافہ پر تاجر برادری شدید پریشان سبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمد رشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش اپتدائی تحقیقات میں پولیس اہل کاروں کی بھی غلطی منظر عام پر آ گئی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جو اپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایت کر دی گئی پاکا بارڈر پر کسٹم اور اے این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانے والی پندرہ کلو آلہ کھولٹی کی ہیروین برامت ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پائیوں کے ساتھ موجود خفیہ خانوں میں چھپائی گئی مقدمہ درج تنفاہیں بڑھاؤں مہنگائی کا سنامی روکو اپکا ملازمین سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاج نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبہ پورے نہ کرنے پر احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی تیل کی بندش کے بعد پی آئی اے کو ایک اور دھچکہ پاکستان سٹاک ایکسچینز ڈے قومی ائر لائن کو ڈیپالٹر لسٹ میں شامل کر دیا کارروائی سالانہ جنرل میٹنگ اور آڈٹ اکاؤنٹ کے پورٹ جمع نہ کرانے پر کی بھی میشن کلین لاہور الڈی اے کا تجاوزات کے خلاف اپریشن سبزہ زارد میں پچاس کنال ارازی واغذار کروانے کے لیے کارروائی قبضہ مافیا کے جانب سے شدید مزہمت ڈی بلوک میں اپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مزاخرہ محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال ارازی واغذار سمچانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرا کنال ارازی از خود چھوڑ دی ارازی پر قائم تعمیرات میں اسمار وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال ارازی قبضہ مافیا سے واہ گزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانہائے موڈل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسیرہ واجید یا شرف غنی کی ذمہ داری تھی سبائی وزیر اطلاعات پیازن حسن چوہان کے نون لیگ پروایا ہے انتطاق دہشت گردی کے خصوصی آدالت کا منشاہ بم اور اس کے چاروں بیٹوں کے شناختی کار نادرہ سے بلوک کرانے کا حکم آدالت نے منشاہ بم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری دوبارہ جاری کر دیئے اسے سو جوہر ٹاؤن کو ریپورٹ آدالت میں پیش کرنے کا حکم میانی صاحب قبرستان کی مزید 32 مرلا آرازی پر قبضے کا انکشاف سیکرپی قبرستان کمیٹی نے ریپورٹ آدالت میں جمع کرا دی قبضہ کرنے والے افراد کو نوٹیسز جاری کر دیے قبرستان کی آرازی پر ایک انچ بھی قبضہ برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس رانہ مشہود نے ایداروں کے خلاف بیان دیا سیشن کورٹ میں دراج مقدمہ کے درخواست سماک 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ساف پانی کمپنی کے سہتصاب عدالت نے کمروز سلام اور وسیع مجمل کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا نیب کو ساف پانی کیس کا ریپرنس جلد دائر کرنے کا ہنکو ساف پانی کو محفوظ بنانے کا کیس ڈی جی پی اچھے ناہید گل اور ایم ڈی واسا آدالت میں پیش آدالت نے پانی محفوظ کرنے سے مطالق ریپورٹس کل طلب کرنی مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے جسٹس ڈی جی آئی ایس آئی تائمات لیٹینٹ جنرل ندین زکی کور کمانڈر منگلہ اور لیٹینٹ جنرل شاہین مصر کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا لیٹینٹ جنرل عبدالعزیز ملیٹری سیکیٹری جی ایچ کیو اور لیٹینٹ جنرل محمد ادنان وائس چیپ آب جنرل سٹاپ برایو مکرر لیٹینٹ جنرل عزر سالے عباسی چیپ آب لوجسٹک سٹاپ جی ایچ کیو اور لیٹینٹ جنرل وسی مشرف آئی جی آرمز مکرر کتے کر چونگ ٹریننگ سینٹر میں خاتین پولیس اہلکاروں کی دسویں پاسنگ آؤٹ پریڈ چار سو سینٹیس لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤٹ خاتین پولیس اہلکاروں کا جوڑوں کراتے اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ پریڈ میں آئی جی پنجاب طاہر خان شریک نہ ہوئے آئی جی پنجاب کی عدم موجودگی پر افتران حیران وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے تمام شعبوں میں خاتین کو ملازمتیں دیں پہلی بار خاتین کو ڈی پیو تیناک کیا تین صوبوں میں آئی جیس کی تائیناتی سپریم کورٹ میں چالنز تینوں صوبوں میں لگائے گئے آئی جیس کی تقرری خلاف قانون ہے کالا دم قرار دی جائے سپریم کورٹ میں درخواست دار گیارہ سالہ لڑکی کا جبری نکاح کرنوانے کا معاملہ سی سپیو بی اے ناصر ہائی کورٹ پیش عادلت کا کمیٹی بنا کر بچی کو بازریاب کروانے کا حکم تھانہ مورل ٹاؤن کے انویسٹیگیشن آفیسر کو معاتل کر دیا گیا سی سپیو کا عادلت میں بیان بیرونے موج سے ایم بی بی ایس کرنے والے طالب علمو کے لیے بڑی خوش قبری ہائی کوٹے پاکستان میں پریکٹس کے اجازت دے دی پی ایم ڈی سی کو امتحار میں کامیاب امید باروں کو پریکٹس کا این نو سی جاری کرنے کا ہوگا ایرپورٹ کسٹم حکام کی تارے وائی ایک کروڑ روپے سے زائد کے منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام غیر ملکی باشندے کے بیٹ سے پیچھتر ہزار امریکی ڈالر برامت کسٹم حکام نہیرا سپ ملے لیا پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیرے احتوام کیمپس آرٹس میں ٹرافک قوانین کے حوالے سے سیمینار سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاکت علی ملک کو طلبہ کو ٹرافک قوانین پر لیکچر پاک بھارت کرکٹ نازیہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے سو صفحات پر مشتمل جواب آئی سیسے ڈسپورٹ ریزولوشن کمیٹی میں جمع کرا دیا پاکستان نے بھارت کے خلاف ستر ملین ڈالرز ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمان عالمی کرکٹ سے ریٹائر بائی ٹیسٹ میچوں میں 99 وکٹے حاصل کی ٹیسٹ کرکٹ میں سو وکٹے لینے کا خواب پورا نہ ہوا انگلینڈ کو وائٹ واش کرنا یاد کا لمحہ رہا